بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ عام ہری مرچ کو دیگی لال مرچ میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اپنے گھر پر یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کا تو کرنا آپ نے کیا ہے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لینا ہے اس کو آپ بہت ساری ریسپی میں استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ کڑی وغیرہ تو یہاں پہ ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس سبز مرچ جو ہے وہ تقریباً ایک پاؤ کے قریب ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ان کو اچھے سے ہم نے پانی کے اندر واش کر لینا ہے کیونکہ ان پہ بہت زیادہ مٹی اور ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے تو یہاں پہ ان کو اچھے سے جو ہے وہ پانی کے اندر دو سے تین مرتبہ واش ہم نے ان کو کر لینا ہے دو لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے اب اسی پانی کے اندر ان کو ہم نے تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے سٹے دے دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا وہ جو ہیں وہ سافٹ ہو جائیں تو اس کو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم پانی سے نکال لیں گے اور ان کو ہم نے کچن ٹاول کے اوپر ڈال دینا ہے اور یہاں پہ ان کو ہم تھوڑا وہ جو ہیں وہ ڈرائے کر لیں گے تاکہ اس کے اوپر جو پانی ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے نیکس پروسس کیا کرنا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک جالی والا اس طرح کا برطن لے لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس کو دونوں سائٹوں سے ہیٹ ملے گی اور ان ہری مرچوں کو آپ نے تین دن کے لیے دن کے وقت دوپ میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے کوشش کیجئے گا اس کو آپ نے اوپر سے کور بلکل بھی نہیں کرنا اور اس کے بعد جو ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ تین دن کے بعد ہماری ہری مرچیں جو ہیں وہ کیسے کنورٹ ہو جائیں گی دیگی لال مرچ میں یہاں پہ فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تین دن ہو چکی ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہماری یہ مرچیں بن کے تیار ہو چکی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بازار جیسی ہیں لیکن یہ بازار سے بہت ہی زیادہ بہتر اور خائجینک ہیں کیونکہ ان پہ بلکل بھی مٹی اور ڈسٹ نہیں ہے تو اس کو آپ اپنی گھر پہ بنائیں بلکل سیف طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں جو کہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے سو فرنٹ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہوئی ویڈیو کو لائک کر لیں چینل پہ نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ